رمضان چودہ سو چالیس ہجری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی خولہ بنت سالبہ خولہ بنت سالبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے زہار کیا ہے زہار کہتے ہیں کہ بیوی کو ماں کے کسی جسم کے وضوح سے تشبیح دے دینا تو پہلے یہ طلاق کے الفاظ سمجھے جاتے تھے کہ اب ہمیشہ کے لئے بیوی حرام ہو گئی تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ بتایا کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو وہ پریشان ہوئی دوبارہ آئی بار بار آتی رہی اور پھر اللہ کی طرف آسمان پر دیکھتی بھی رہی کہ کچھ اللہ میرے لئے رخصت پیدا کر دے اس میں تو بالاخر آسمان سے وحی نازل ہوئی قد سمع اللہ قول اللہ تجادی لگا فی زوجیہا تحقیق سن لی اللہ نے اس کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی واللہ یسمعو تحاور اکوما اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو تمہاری باتوں کو سنتا ہے پھر اللہ نے احکام نازل کیے کہ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنے ماں کے کسی رضو سے تشبیح دیتے ہیں تو ان کی بیویاں حقیقت میں ان کی ماں نہیں بن جاتی ان کی ماں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے اور یہ بری بات ہے جو زبان سے نہیں نکالنے چاہیے اور اس کا کفارہ ہے کہ جس مرد نے بھی ایسا کیا ہے وہ کیا کرے گا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مِنْ قَبْلِيَةَ مَاسْسَى زوجہ کے قریب جانے سے پہلے غلام آزاد کرے گا جس کے پاس غلام نہ ہو وہ ساٹھ روزے رکھے گا لگاتار اور جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو کمزور ہو تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو یہ کفارہ جو ہے وہ کفارے والی آیات نازل ہوئیں ان آیتوں سے ہی بھی پتا چلتا ہے یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ جو تین طلاقوں کو ایک کہا جاتا ہے یہ کل ادم ہے اگر اسلام میں اکھٹا ایک ہی وقت میں بیوی کو حرام کرنا یہ ناممکن ہوتا تو ظہار سے بھی حرام نہ ہوتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ بھی بتا دیتے کہ طلاق تو رجوع کے بغیر ہوتی نہیں ہے آپ کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو ایک دفعہ ایک مجلس میں تو جتنی دفعہ بھی کچھ کہہ دیا جائے رجوع کہہ ختم نہیں ہوتا تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم شروع میں یہی بتایا کہ بیوی کیا ہو گئی ہے ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی ہے تو پھر اللہ نے آیتیں چینج کر دی اور اللہ نے ہی حکم دے دیا کہ طلاق طلاق کے الفاظ سے ہوگی زوجہ کو ماں کے کسی عضو سے تشبیح دینا یہ ایک برا جملہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے فرمایا جب بھی تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے جب بھی پانچ آدمی ہوتے ہیں تو چھٹا کون ہوتا ہے ان میں اللہ ہوتا ہے اس سے کم تعداد ہو یا زیادہ ہو ایک اللہ کی ذات وہاں بہرحال موجود ہوتی ہے مجالس کا آداب بتائیں ہیں اس صورت میں کہ جب کوئی نووارش شخص آئے تو اس کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ دینی چاہیے اس کے لئے گنجائش پیدا کرنی چاہیے بعض دفعہ مجلس ہوتی ہے باہر سے بندہ آیا تو وہ جگہ ہی تلاش کرتا رہتا ہے لوگ ہلتے ہی نہیں امنی جگہ سے جیسے کسی نے الفی سے چپکا دیا ہو ہلتے ہی نہیں ہے تو جب کوئی نووارش شخص آیا کرے بھئی تھوڑا سا دائمہ ہل کے اس کے لئے جگہ بنانی چاہیے یہ اکرام کا تقاضی ہے اس کے بعد سورہ حشر ہے سورہ حشر میں جو بنو نظیر تھے انہوں نے غداری کی تھی معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کے قلعے پہ حملہ کرو اور ان کو جلا وطن کر دو یہاں سے تو صحابہ اکرام نے جو ہے وہ چاروں طرف سے گھراؤ کیا اور کئی دن تک محاصرہ رہا بلاخر انہوں نے ہتیار ڈال دیئے اور ان کو شام کی طرف جلا وطن کر دو پہلے تو مدینہ ہی کے کہیں عوالی مدینہ کی طرف چلے گئے دور اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا تو ان کو وہاں سے بھی نکال دیا حدود حرم سے باہر کر دیا ان کو تو اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے زکاة کے مسارف زکاة کن کو دی جائے گی صدقات و خیرات کے مستحق کون ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اللہ تعالی نے اس میں محاجر اور انسار صحابہ کی تعریف کیے کہ یہ وہ لوگ ہیں اخرجو من دیارہم و اموالہم یبتغونا فضلم من اللہ و رزوانہ کہ یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور ان کا مال ان سے چھین لیا گیا اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں تو محاجر جتنے بھی صحابہ تھے اللہ نے سب کی تعریف کیے کہ یہ اللہ کے فضل کے تلاش میں لگے رہتے ہیں اور دوسری طرف انسار ہیں فرمایا فرما یہ بھی اتنا کھلا ظرف رکھتے ہیں کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں تنگ نہیں ہوتے کہ پہلے ہی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں پہلے ہی نہیں ہیں اوپر سے یہ لوگ آ کے ہم بارے پر پڑ گئے ہم کے کھانے کو خود روٹی نہیں ہے بوجھ بن گئے جیسے آپ کو یاد ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی ہوئے کہ جب بہت سارے محاجرین سوات میں اپریشن ہو رہا تھا کراچی میں آنے کا ارادہ کیا تو یہاں کی بعض سیاسی تنظیموں نے کہا کہ ہم ان کو قبول نہیں کریں گے تو کتے کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گلی میں دوسرا کتہ برداشت بولو بھائی نہیں وہ اپنی قوم کا یا اپنے ملک کا یا مذہب ہم مذہب آدمی برداشت نہیں کرتا اور جو انسان ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں مہمانی کا مذہبانی کا شرف مل رہے اچھا ہے ہم مہمان کو گھر میں رکھیں گے آج اس کی ضرورت پوری کریں گے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے گا تو کتہ پنی دکھانا چاہیے انسان کو ایسے موقع پر انسانوں والی حرکتیں کرنی چاہیے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں سیاسی تنظیموں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ نہیں وہ ادھر ہی نہیں مہاجرین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ملک اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں اب روحنگیان میں کتنے بچارے مظلوم مسلمان ہیں ہر ملک ان کے لیے اپنے دروازے بند کر کے بیٹھا ہے تو یہ جو رزق ہمیں مل رہے یہ تو اللہ دے رہے یہ ہماری معیشت اور ہمارے ماہرین اکنومس کے وہ نہیں دے رہی ہے یہ تو اللہ دے رہے رزق اللہ چاہے تو بارش بند کر دے تو ترکی نے کتنا اچھا کام کی ہے مہاجرین کو پچاس لاکھ شام کے مہاجرین کو ترکی نے ٹھکانا دیا تو پوری زندگی کے لیے شام کے لوگ جو ہے وہ ترکی کا احسان مانے گی تو ضرورت مند کے ساتھ مدد کرنی چاہیے جیسے کہ انسار نے کی اللہ نے فرمایا خود ان کو حاجت ہوتی ہے مگر یہ مہاجر کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتے ہیں ان کا زیادہ خیال کرتے ہیں اپنی حاجت کو قرمان کرتے ہیں اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابہ کو بھیجا انسار کے گھر کہ ان کو کھانا کھلا دو وہ گئے کھانا اتنا تھا کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا تھا اب یہ لوگ کھاتے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا وہ کھاتے تو ان کا نہیں بھرتا تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ کھانے کے وقت چراخ گل کر دینا اندھیرہ ہوگا تو میں بس ایسے ظاہر کروں گا جیسے کھا رہا ہوں لیکن کھائیں گے یہ مہاجر ان کا پیڑ بھر جائے گا ٹھیک ہے نا ہم بھوکے رہ جائیں گے تو اللہ کو آپ کی یادہ بہت پسند آئی اور قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے جو نہ انسار میں ہوں گے نہ مہاجرین میں وہ ہم لوگ ہیں بعد میں تو پھر قیامت تک آتے رہیں گے نا فرمائے وہ کیا کریں گے یقولونا وہ یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے ولی اخوان اناللذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی توفیق ملی ولا تجعل فیغلو منا غلل لذین آمنو اور ہمارے دل میں ان کے لیے بغض اور کینہ پیدا نہ کرنا تو صحابہ تابعین انسار اور مہاجر کے بارے میں اللہ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگا کرو کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ پیدا نہ کرنا کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں سورہ حشر کی جو آخری رکوع ہے اس کی بہت فضیلت ہے اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے پھڑ جاتا اور اللہ کے جلال برداشت نہ کر پاتا اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عالم الغیب ہے عالم الغیبی والشہادہ ہے رحمان ہے رحیم ہے تو اللہ کے اسماں ہیں اس کے آخر میں اس کے بعد سورہ ممتہنہ ہے سورہ ممتہنہ میں اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناو جو اسلام دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناو مسلمانوں کا ساتھ دیا کرو اور تم جو ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو یہ لیکن وہ دل میں تم سے محبت نہیں رکھتے وہ جب نقصان کا موقع ملے گا وہ تمہیں ڈس لیں گے نقصان پہنچا لیں گے ہاں آگے اللہ نے فرمایا کہ لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ انْتَبَرُّوهُمْ کہ غیر مسلمے میں وہ غیر مسلم جنہوں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا ہجرت پہ مجبور نہیں کیا تم سے جنگ لڑتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ اللہ ان لوگوں سے دوستی سے منع کر رہا ہے اچھا سلوک سے منع کر رہا ہے جو تم سے دین میں لڑتے ہیں اسلام دشمن ہیں تو اس میں اللہ نے کافروں کی دو قسمیں کی ہیں ایک وہ جو اسلام دشمن ہیں ان سے تو بالکل دوستی کی اور حسن سلوک کی اجازت نہیں ہے اور ایک وہ جو اسلام دشمن نہیں ہیں ان سے آپ یعنی اچھا سلوک احسان دوستی تو اس سے بھی صحیح نہیں ہے لیکن اچھا سلوک کر سکتے ہیں اچھا سلوک الگ چیز ہے دوستی الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں جو صحابیات مسلمان ہوئیں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتی تھیں تو اللہ نے ان کو بتایا کہ اے نبی جب یہ آپ سے بیعت ہوں تو ان سے ان چیزوں کا اہد لیں وہ کیا ہے اِذَا جَاكَ الْمُؤْمِنَاتُ جب مومن عورتیں آئیں اب عورتیں جب بیعت ہو رہی ہیں تو ان سے چوری پر بھی بیعت لی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چور آدمیوں میں بھی ہوتے ہیں عورتوں میں بھی ہوتے ہیں مگر خواتین میں چوری کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے زنا مردوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی مگر مردوں میں زنا کا ریشو کچھ گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں زیادہ ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو عورتوں میں زیادہ ہیں اس لیے اللہ نے ان گناہوں کا ذکر کیا جو عورتوں میں کیونکہ عورتیں بیعت ہونے کے لیے آ رہی تھی تو وَلَا يَسْرِقْنَا چوری نہیں کریں گی وَلَا يَزْنِينَا زِنَا نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا اُلَادَهُنَّا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کیونکہ مائیں پیٹھ میں بچے مار دیا کرتی تھیں یا پیدا ہونے کے بعد بھی مار دیا کرتی تھیں کہ غریب کہاں سکھائیں گے وَلَا يَعْتِنَا بِبُحْتَانِي يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا اِدِيهِنَّا وَارْجُلِهِنَّا کسی پہ جھوٹا بہتانی زنا کی جھوٹی تحمد نہیں لگائیں گی یہ بھی خواتین میں مسئلہ ہے بعض خواتین میں کہ وہ مرد کو بدنام کرنے کے لیے فہش الزام بہت جلدی لگا دیتی ہیں اور لوگ فہش الزام بہت جلدی مان لیتے ہیں عورت کا کوئی عورت کہتے ہیں اس نے مجھے چھیڑا ہے تو لوگ پھر دلیل نہیں مانگتے لوگ کہتے ہیں یقیناً چھیڑا ہوگا یعنی عورت کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کسی کو ظلیل کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ اس کے کردار کوئے وہ مشکوک کر دے اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ جب عورت دیکھتی ہے کہ کچھ بن نہیں رہا اور سارا میرے خلاف جا رہا ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عورت شوہر پہ فہش الزام لگا دیتی ہے اور لوگ پھر مانتے ہیں اس کو لوگوں میں عقل نہیں ہے سینس نہیں ہے کہ جھگڑا ہے بھائی کوئی بھی کسی پہ کچھ الزام لگا سکتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی نے اس کے بارے میں یہ کہا تو بیوی تو گھر کی بات جانتی ہے یقینا ہی ایسے ہی ہوگا تو بدگمانی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے خواتین بہت جلدی بعض دفعہ الزام سچے بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میشہ جھوڑی بولتی ہیں بعض دفعہ وہ سچی مچی میں شوہر خراب ہوتا ہے لیکن آپ کو کیا پتا کہ یہ الزام سچا ہے کے جھوٹا ہے غالب یہی ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھ رہی ہوتی ہے نا کچھ بن نہیں رہا تو بس وہ دشمنی میں آکے الزام لگا دیتے ہیں وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اور کسی بھی نیکی کے کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی فَوَا يَعْنَّا تو ایسی صورت میں آپ ان کو بیعت کریں اور ان کے لئے استغفار کریں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت صرف خلافت کی نہیں ہوتی گناہوں سے توبہ پہ بھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی جا سکتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں تو نبی نے کی نا اب نبی تھوڑی ہیں تو بھئی انبیاء کے ورسہ تو موجود ہے نا باقی صحابہ اکرام یہ والی بیعت اس لئے نہیں کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں خلافت کا بڑا مضبوط نظام تھا کوئی بھی اگر بیعت کرتا تو خلیفہ کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ میرے مقابلے میں دوسری خلافت قائم کر رہا ہے اس لئے اس وقت تو بالکل علماء نے اس سے منع کیا جب یہ خطرہ ٹل گیا تو پھر یہ بیعت مشایخ نے دوبارہ شروع کر دی تو اب علماء کے ہاتھ پہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوتے ہیں اس میں یہ معاہدے کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے زکاة دیں گے جو آپ نے ہمارے مشایخ میں دیکھا ہے سلسلہ تو اس لئے یہ کہنا ہے کہ یہ بیعت بیدت ہے یہ غلط ہے اس بیعت کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے بعد سورہ صف ہے صحابہ اکرام نے نبی سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بہت پسند ہو بہت محبوب ہو تو پھر آیتیں نازل ہوئیں اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں یہ عمل اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے تو اس پہ بعض لوگ جو منافق تھے وہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا یہ والا تھوڑی بولت ہم نے یہ والا تھوڑی بولتا تو پھر اللہ نے کہا ایسی چیز کے دعوے کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے تو یہ اس میں اور جہاد کی ترغیب ہے لیکن یاد رکھو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آپ کو اٹھے اور بولے چلو جہاد کرتے ہیں اور آپ چلے گئے اور پھر آپ نہیں جارے تو وہ ویدے سنائیں جہاد سے منافق ہی بھاگتا ہے تو ایسے تو کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی کروا دے جہاد کے اصول ہیں زوابط ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں علماء بتاتے رہتے ہیں کہ حکومت کی اجازت بھی اس میں ضروری ہے کیونکہ اخپل طریقے سے اگر ہر آدمی لڑتا رہے گا تو اس سے تو فساد ہوگا اس سے کیا ہوگا کیا پتہ یہ صحیح ہے غلط ہے کوئی نئی دکان تو نہیں کوئی خفیہ ایجنسی تو نہیں ہے جو اس کو چلا رہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو بہت کچھ ہوا ہے ماضی میں بھی بہت سی جگہوں پہ صحیح جہاد بھی ہوا لیکن بہت سی جگہوں پہ جہاد کے نام پہ بڑا فساد بھی ہوا ہے تو جہاد بہت بڑی عبادت ہے لیکن کب ہوگی کہاں ہوگی کس کی قیادت میں ہوگی جب تک یہ تین چار چیزیں حل نہ ہو جائیں اس وقت تک جہاد کا نام لینا بھی کیا ہے یہ فائدے کے بجائے فساد ہے اس میں اس کے بعد سورہ جمعہ ہے سورہ جمعہ میں اللہ نے احسان جتلایا کہ میں نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جو امی ہے اور قوم بھی امی ہے مگر وہ کتاب سکھاتا ہے وہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ تمہارا تسکیہ کرتے ہیں اور پھر اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں بلایا جائے فسعو الہ ذکر اللہ تو سارے کام چھوڑ کر کیا کرو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی جب پہلی آزان ہو جائے تو سارے دنیاوی کام حرام ہو جاتے ہیں جمعہ کی جب پہلی آزان ہو گئی کاروبار اب دکان پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں وَذَرُ الْبَعِ قرآن کہہ رہے ہیں خرید و فروغ چھوڑ دو بس تو جمعہ کی پہلی آزان ہوتے ہی دکان پہ شٹر گرانا واجب ہے سب کوئی چھوڑ چھاڑ کے جمعہ کی تیاری میں لگ جائے ہیں نائیں دھویں کپڑے اس طریقے ہیں یہ سب جائز ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام جائز نہیں ہے اس کے بعد سورہ منافقون ہے وہی جہاز سے دور بھاگا کرتے تھے ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا آخرت پر ایمان ہے تو یہ مشکل حکام تمہیں برے لگتے ہیں اور جو جلیبی والے اچھے لگتے ہیں وہ کسی نے پوچھا نا کہ یار قرآن میں اتنی ساری دعائیں ہیں تمہیں کون سی پسند ہے وہ کہتا ہے قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر پڑی زبردست دروائیں سکھائیں ہیں قرآن نے لیکن سب سے مزے کی جو دعا ہے نا وہ ہے اے اللہ آسمان سے دستر خوان نازل کر دے یہ ٹائٹ دعا ہے میں تو اس کو زیادہ فوکس کرتا ہوں اس نے کہا اچھا قرآن میں اتنے سارے حکام ہیں کون سا حکم ہے جس پر دل جمعی سے عمل کرتے ہو بھئی کرنا تو سارے حکام پر چاہیے لیکن بعض حکام زیادہ اہم ہوتے ہیں تو اس کو آدمی زیادہ فوکس کرتا ہے تو اس نے کہا قرآن جاؤں قرآن میں تو زکاة بھی ہے نماز کا بھی حکم ہے روزے کا بھی حکم ہے لیکن ایک حکم ہے کلو اشربو کھاؤ اور پیو تو اس کو آج کل میں نے ذرا اس کی طرف توجہ زیادہ ہے اس کے بعد سورہ تغابن ہے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مثل میں ہر سورت میں جو منتخب آیات ہیں نا کچھ تو مضامین ہیں جن کا تقرار ہے کچھ ایسے مضامین ہیں سورتوں میں جو بہت اہم ہیں اور ان کا تقرار بھی زیادہ نہیں ہے تو کوشش کرتا ہوں ان آیتوں کو ہائلائٹ کروں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے ان تقلیف کے وقت ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے بخل سے بچا لیا دل کے بخل سے پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کا دل تنگ نہیں ہوتا اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مر جاؤں گا اور میں تو غریب ہو جاؤں گا بلکہ دل بڑا رہتا ہے جس اللہ نے دیا ہے وہ اور بھی دے گا تو اللہ فرماتے ہیں جس کے دل کی یہ کیفیت ہو گئی فعلائقہم المفلحون یہی لوگ ہیں اصل کامیاب یعنی دل کا غنی ہونا ضروری ہے جیب میں پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے دل بڑا ہونا چاہیے جن لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے دل بڑا نہیں ہے وہ بچارے پھر بھی ٹینشن میں ہی رہتے ہیں ہر وقت نوٹ گنتے رہیں گے ابھی اتنے ہو گئے کم تو نہیں ہو گئے یہ ایک روپے کم کیوں آ رہا ہے بیس دفعہ گنے گا یہ ہزار کا نوٹ گیا کہاں پہ دل بڑا ہوتا ہے نا تو گنا بھی نہیں جاتا نوٹ ہمارے حضرت کے پاس نوٹوں کی گڑیاں آتی تھی جو حضرت کے ذاتی پیسے ہوتے تھے تو حضرت گنتے تھے تو حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا وہ حضرت فرماتے تھے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے جلدی جلدی میں بعض افعہ دو نوٹ ایک ساتھ چلے جاتے تھے کہ اب کیا گنات جتنے ہیں ٹھیک ایسا ہی ہے تو وہ ایسے گنتے گنتے دو نوٹ کبھی چلے گا کبھی تین چلے گا ایک ٹینشن لگتی تھی لیکن جب انسان کنجوس ہوتا ہے تو اس کو جتنا مزہ نوٹ گننے میں آتا ہے اتنا کسی اور کام میں نہیں آتا کہہ رہا ہے دوبارہ گن کے دیکھتا ہوں ایک ایک تھوگ لگا لگا کر رگڑ رگڑ کے چیک کرے گا سمجھ رہے ہیں تو نوٹوں سے دل نہ لگاؤ حضرت فرمائے کرتے تھے جس کے دل میں نوٹوں کی زیادہ محبت ہوتی ہے تو پہلے زمانے میں مشایخ اس سے نوٹ جلوایا کرتے تھے کہ کڑک کڑک نوٹ جو ہے اس پہ آگ لگاؤ یہ کرنی لینا کہیں خود سے آگ لگاؤ تاکہ یہ اس کی جو عظمت ہے نا یہ کسی طرح نکل جائے ایسے کا صدقہ بھی نہیں جلاو اس کو تاکہ تمہارا دل بھی اندر سے جلے ایک ٹریننگ کے لیے ویسے جلانا صحیح نہیں ہے صدقہ کرنا چاہیے اس کے بعد سورہ طلاق ہے سورہ طلاق میں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے کہ جب طلاق دو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو اکھٹی تین طلاقیں دینا اسلام میں جائز نہیں ہے تو اس صورت میں بتایا گیا صحیح مسلم میں اس کی تفسیر ہے اس صورت ہی کی کہ جب بی بی کو طلاق دینے کا ارادہ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ حیث کی حالت میں نہ دی جائے یہ نمبر لگا کے یاد رکھ لیں حیث کی حالت میں طلاق نہ دی جائے جب عورت حیث سے پاک ہو جائے پاکی کی ایام میں آ جائے تو ہم بستری نہ کی جائے اس سے اگر آپ نے ہم بستری کر لی تو پھر اس دفعہ طلاق نہیں دے سکتے آپ بلکہ پھر اگلی طہر کا طہر کہتے ہیں پاکی کی ایام کو پھر اگلے مہینے دیں گے اس مہینے نہیں تو ہم بستری نہیں کی جائے ہم بستری بھی نہیں کی پھر آپ صرف ایک طلاق دے سکتے ہیں سمجھ رہے ایک طلاق دیں اور پھر آپ سوچیں کہ رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے اگر چھوڑنا ہے تو پھر ہم بستر ہی نہ کریں تین مہینے گزریں گے خود بخود نکاح ختم تین مہینے آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہوگا جب نکاح ختم ہوگیا تو زندگی میں دوبارہ جب خیال آئے اس کو دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دو اس کا موڈ ہوگا تو آپ سے شادی کر لے گی نہیں ہوگا تو کہیں اور کر لے گی کوئی اس میں حلالہ اور یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگا ایک طلاق ہو چکی آئندہ زندگی پر دو طلاقوں کا اختیار رہے گا تو یہ سب سے بہتر طریقہ طلاق دینے کا جس پر دنیا میں کوئی بھی عمل پاکستان میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی عمل نہیں کر رہا دوسرا طریقہ بھی ہے وہ اس سے کم درجے کا ہے لیکن جائز وہ بھی ہے کہ بی بی حیث سے پاک ہوئی ہے آپ نے ہم بستری نہیں کی اس کو ایک طلاق دے دی پھر جب دوسرا مہینہ آیا دوسرے پاکی کی ایام آئے دوسری طلاق دے دی پاکی ہو جائیں گی نکاح ختم ہو جائے گا اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا پہلی صورت میں نکاح ہو سکتا تھا اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عد کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے وہ ہم بستری نہ کرے پھر اس کی مردی اس کو چھوڑے یا اس کو نہ چھوڑے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ عدد پوری کرے گی اور پھر پہلے شہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے لوگ اس عمل کو بغیرتی کا نام دیتے ہیں حالانکہ اس میں کہیں بھی بغیرتی کا کوئی بھی انصر نہیں ہے اس لیے کہ جب پہلے مرد نے اس کو تین طلاقیں دے دی تو اس پہلے مرد سے اس کا رشتہ ختم اب وہ جہاں چھوڑے نکاح کرے کسی مرد سے بھی چھوڑے نکاح کرے اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے اس کے ساتھ رہے تو بھی بغیرتی نہیں ہے وہ طلاق دے دیتا ہے تو بھی بغیرتی بولو بھائی نہیں ہے اگر وہ نئی طلاق دیتا تو اسی کے ساتھ رہے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو عدد پوری کر کے پوری دنیا میں کسی بھی مرد سے اگر نکاح کرے گی تو بغیرتی کہلائے گی تو جب کسی بھی مرد سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا ہے تو کون سا سٹیپ ہے جہاں بے شرمی ہے بغیرتی والا کام ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ایک آدمی کی بیوی دوسرے کے بستر پہ جائے بغیرتی ہے بھائی ایک آدمی کی بیوی یہی نہیں جب اس نے طلاق دے دی عدد بھی پوری ہو گئی یہ بھی کسی کی اجنبی عورت ہے جہاں مردی چاہے شادی کرے یہ تو علم نہیں ہے آج کل علم میں عمق نہیں ہے گہرائی نہیں ہے ہاں پری پلان جو حلالہ ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ کر لیا کہ بھئی تم جیسے وہ کرائے کا جو ہے نا وہ حدیث میں اس کو کرائے کا وہ کہا گیا ہے بہت برا لفظ استعمال کیا گیا کہ ایگریمنٹ کر لیا دیکھو اس طرح سے نکاح کرنا اور ہم بھی صریح کر کے چھوڑ دینا نہیں چھوڑا تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے پھر وہ معاہدہ کرتے ہیں ہاں ہاں میں چھوڑوں گا بے فکر رہا ہوں تو یہ پری پلان ہے یہ معاہدہ ہے یہ اسلام میں کیا ہے نجائز ہے حرام پری پلان نہ ہو معاہدہ نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے چھوڑے نہ چھوڑے اس کی مرضی اگر عورت کے دل میں ہے یہ زبان سے ایگریمنٹ نہیں کیا عورت کے دل میں ہے کہ میں نکاح کروں گی لیکن میں طلاق لے لوں گی تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے کیونکہ دل پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور دل کے خیالات چینج بھی ہو سکتے ہیں وہ نکاح کرے گی ممکن ہے وہ دوسرا مرد اتنا اچھا ہو کہ وہ اس کا ارادہ بدل جا اور سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ ارادہ بدل گیا عورت کے دل میں تھا طلاق لوں گی مگر پھر اس نے بعد میں لی نہیں اور اللہ نے اس میں عورت کے اختیارات بڑھائیں ہیں کہ بھئی اب تمہیں آپشن دیا جا رہا ہے اس سے نہیں کسی اور سے شادی کرو تو وہ تمہارے زندگی میں نیا مرد آئے گا تو تمہیں سوچنے کا موقع ملے گا کہ ہو سکتا ہے وہ نیا مرد اتنا اچھا ہو کہ تم پرانے کو بھول جاؤ تو این ممکن ہے عورت نے پہلے سے ارادہ کیا وہاں کہ میں طلاق لوں گی لیکن شادی کے بعد وہ ارادہ بدل جائے این ممکن ہے اس دوسرے مرد نے ارادہ کیا کہ میں اس سے نکاح کر کے اس کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کے بعد اس کا ارادہ بدل جائے دونوں ممکن کریں چھوڑو یار جب میں تم سے خوش تم مجھ سے خوش تو کیا ضرورت ہے اس کمبخت کے بعد دوبارہ جانے گی جس سے تمہیں طلاق دی ہے اور ایسا سو دفع ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں نہیں رہنا چاہتے یہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں رکھ رہا چاہ رہا تو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ نہیں میں بھی چھوڑا تو پھر کیوں ان دونوں کو چپکاو واپس میں جب نہ وہ رہنا چاہتی ہے نہ یہ رہنا چاہتا ہے تو اس میں کہیں بھی بھی غیرتی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو رہا یہ مسئلہ کہ عورت بچاری کے تو زندگی کی تباہ کر دی اس کو یہ اس پروسس سے گھما کے لائے جا رہا ہے تو بھئی عورت کی زندگی تباہ نہیں کی ہے عورت کو کس نے کہا ہے کہ تم واپس پرانے والے کے پاس جاؤ ہے اگر شریعت اسے یہ کہتی کہ پہلے مرد نے تین طلاقیں دی ہیں اب تمہیں کہیں اور شادی کرنی پڑے گی اس سے لازمی طلاق لینی پڑے گی پھر اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے مرد سے دوبارہ شادی کرنی پڑے گی نہیں کیا تو بہت سخت گناہ ہوگا پھر یہ عورت پہ کیا ہوتا ظلم ہوتا زیادتی ہوتی کہ اس بیچاری کو کس کام میں لگا دیا تو شریعت نے کبھی نہیں کہا اس کو جب مرد نے تین طلاقیں دی ہیں تو شریعت نے مرد کو سزا دیئے کہ تم نے تین دے دیں تم جذباتی آدمی ہو اب تمہارا راستہ بند اب مرد کہتے ہیں وہ تو غلطی سے ہوئی ہیں عورتوں کو فسلا کے دوبارہ شادی کر لیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ جس نے تین دفعہ اب دے دیں وہ آدمی بھی دے سکتا ہے وہ یہ جو کہتے ہیں غصے میں پاگل ہو گیا تھا غصے میں پاگل ہو گیا تھا چاکو بھی تو مار سکتا تھا بندوق بھی تو مار سکتا تھا تو پاگلوں کے لیے تھوڑی حکام ہے پاگلوں کو دنیا میں کبھی بھی رعایت نہیں ملتی میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں وہ میرے مینے بیچارے نے غصے میں تین نکال دی اب ہمیں بھی رہنا چاہتی میں نے کہا بھائی غصے میں جس آدمی کو پتا ہو کہ حرام ہو جائے گی پھر بھی تین نکال دیں اس کا مطلب وہ آدمی جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا کل وہ غصے میں تین گولیاں بھی مار سکتا ہے کل وہ غصے میں چاہو بھی مار سکتا ہے گردن کار دے گا اور بولے گا جذبات میں آ گیا تھا غلطی سے میں نے کیا کر دیا وہ تو اس کے پاس چھوڑا نہیں تھا ورنہ وہ چھوڑا مار دیتا تو دنیا میں کہیں بھی غصے کو عذر بولو بھائی اللہ نہ کرے کسی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا غصے میں پاگل ہو کے اب عدالت میں بیان دے رہا ہے کہ میں نے قتل تو کیا لیکن بھائی میں کیا کروں غصے میں پاگل ہو گیا تھا میں بھی ابھی تھوڑی دن میں پاگل ہونے والا ہوں میں بھی کیا ہونے والا ہوں تو کہہ کہ نہیں آپ کو پاگل ہونے کی جات نہیں ہے آپ کہیں یہ کیا بات ہے دنیا میں صرف آپ کے علاوہ کسی کو بھی پاگل ہونے کی جات نہیں ہے صرف آپ واحد تو بھائی پاگل ہونے کی اجازت ہے تو انہیں سب کو اجازت ہونی چاہیے پھر جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ غصے میں سب ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر غصے میں کیے ہوئے کام غلط ہیں تو پھر طلاق بھی کیا ہے غلط ہے اس پہ بھی سزا ملے گی تو اکھٹی تین طلاقیں کسی نے غصے میں دے دیں تو طلاق نافذ ہو جائے گی اور عورت کا یہ عذر کہ میرے میاں بچارہ مغلوب ہو گیا تھا تو ہم اس عورت کو کہتے ہیں اس آدمی نے غلط کیا اب اللہ آپ کو اس کے پاس جانے کا راستہ اللہ نے بند کر دی آئے اور آپ کے فائدے کے لیے بند کی آئے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کے پاس جواب کہیں اور شادی کرو تو عورت خود ہی وہ واپس طلاق لے کے آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم نے یا شریعت نے مجبور تھوڑی کیا کہ طلاق لے کے آؤ شریعت نے کہا اب جاؤ کہیں اور شادی کرو اسی کے ساتھ زندگی گزارو تو مقصد تھا پہلے شہر کے اختیارات کو ختم کرنا تو یہی حکام اللہ نے بیان کی ہے اے ایمان والو عدد کے اوقات میں طلاق تخصیم کر کے دیا کرو کیا مطلب اکھٹی طلاق مت دیا کرو آگے اس کی اللہ نے وجہ بیان کی کہ لا تدریل علی اللہ یحدث بعد ذالک امرہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دیں یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اکھٹی تین طلاقیں دے دیں تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اس لیے کہ تین طلاقوں سے اسی لیے تو روکا جا رہا ہے کہ اس میں نقصان ہے اگر نقصان نہ ہوتا تو اللہ تھوڑی کہتے گے اکھٹی مت دو اکھٹی دینے سے جب ہی منع کیا جا رہا ہے کہ اکھٹی دینے سے کیا ہوگا کہ اگر بعد میں کوئی صلو کی صورت پیدا ہوئی تو اس کا آپشن ختم ہو جائے گا آگے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں بہت سارے صحابہ تابعین سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے کہہ نے میرے چچا نے اپنی بیوی کو اکھٹی کئی طلاقیں دے دی ہیں تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ تیرا باپ چونکہ تیرا چچا چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے طلاق نہیں دی لہذا اللہ نے اہلِ حدیث حضرات کا مذہب طلاق کے مسئلے میں بلکل کل ادم ہے کوئی اس فتوے کی حیثیت نہیں ہے اہلِ حدیث کے بہت سارے مسائل اختلافی ہیں اس میں دونوں طرف کی حدیث ہیں ہمارے پاس بھی حدیث ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہیں اور بہت سارے عیمہ ان کی طرف ہیں بہت سارے ہماری طرف ہیں وہ اختلافی مسائل ہیں اس میں آپ اہلِ حدیث کو سو فیصد غلط نہیں کہہ سکتے لیکن تین طلاق کے مسئلے میں اہلِ حدیث کا مسئلہ سو فیصد غلط ہے اس میں اگر کسی نے ان سے فتوہ لے کے بیوی کو رکھ لیا بیوی حلال نہیں ہوگی کیونکہ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے اور صحابہ کا اس مسئلے پر اجمع ہے کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی کسی ایک تابعی سے بھی منقول نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی اور درجنوں صحابہ اور تابعین سے ہے کہ اکھٹی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تو اس میں اجمع ہے اجمع کی مخالفت تو کلدہ میں اس کی کوئی حسیت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس لئے اپنی زبانوں پر پہلے ہی کنٹرول کر لیا کریں طلاقیں دے کے پھر جا کے کوئی کوئی ادھر سے فتوہ اٹھا کے لائے ہیں کوئی ادھر سے فتوہ اٹھا کے لائے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے نصیحت کی جاری ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بتایا جارہا ہے کہ طلاق ایسے دیا کرو ایسے نہ دیا کرو اور اگر ایسے نہیں دی تو پھر مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا اور یہ بھی بتایا طلاق کے بعد عورت کو گھر سے مت نکالو عدد کے دوران عورت تمہارے گھر پہ ہی رہے گی اور اس کا نان نفخہ تم ہی اٹھاؤگے اگر شوہر سے عورت کو خطرہ ہو کے طلاق دینے کے بعد نہیں سے فتوہ لا کے کوئی حلال نہ کر لے تو پھر اصل حکم یہ ہے کہ شوہر کو گھر سے نکال دیا جائے حقیقت ہے یہ کیونکہ عورت کو گھر میں رہنے کا حق ہے جب تک عدد پوری نہیں ہوتی لیکن اگر شوہر گھر سے نہیں نکل رہا تو پھر مجبوراً عورت کو کہا جائے گا کہ اپنے اببا کے گھر جا کے عدد گزارے کیونکہ آج کل تین طلاق کے بعد لوگ پھر حلال کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں دور دور سے فتوے لے آتے ہیں اس لئے آج کل یہ فتوہ دیا جاتا ہے کہ اگر کسی مرد نے تین طلاقیں دی ہیں تو عورت کو چاہیے اپنا بوریہ بستر گول کر کے فوراں کام پہنچے میاں کے گھر کیونکہ جب سے طلاق دیتا ہے اسی وقت سے وہ حلال کرنے میں بیوی حلال کرنے میں فوراں متحرک ہو جاتا ہے نیٹ پہ فتوے کبھی سعودیہ کا کبھی کہاں کا اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پھر زنہ کاری کا دروازہ دوبارہ کھلے گا تو عدد کہاں گزارو میاں کے گھر لیکن اگر میاں پرحزگار ہے تو پھر عورت کو تین طلاق کے بعد بھی کہا جائے گا کہ عدد کہاں گزارے شوہر کے گھر گزارے اصل یہی ہے کہ عدد عورت شوہر کے گھر گزارتی ہے اللہ تعالی نے اس کے بعد ہے سورہ تحریم وقت بہت ہو گیا ہے بس یہ آخری سورت ہے یا ایوہن نبی لیمہ تحرم مہ احل اللہ لک اے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دی ہمارے نبی نے اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لئے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اللہ کی غسم میں شہد نہیں پیوں گا تو اللہ نے کہا جو چیز حلال ہے وہ بیوی کو خوش کرنے کے لئے وہ حرام کچھ اور طرح سے خوش کر لینا چاہیے بیوی کو ٹھیک ہے اسی آیت کے تحت علماء نے دوسری شادی کا بھی لکھا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لئے اگر آپ دوسری شادی نہیں کرتے تو یہ بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے جائز ہے آپ نہ کریں سمجھ رہے ہو لیکن افضل اسلام میں کیا ہے دوسری شادی افضل ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اور عورتوں کو بھی کفارت کریں گے تو ثواب ملے گا نہ ایک ہی عورت نہیں ہونی اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بہت ساری عورتوں کی شادیاں ہو جائیں سمجھ رہے ہیں اور فتاوہ قاضی خان میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی دو بیویاں رکھتا ہے تو اس میں عیسائیوں کی مخالفت بھی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا کیونکہ عیسائی ہندو سکھ یہودی یہ سارے کس کے قائل ہیں ایک کے اور اسلام زیادہ عورتوں کا قائل ہے تو یہ بھی ایک ہے کہ جب کوئی ہندو آپ سے ملے گا کتنی چار اس کا دل جلے گا بولے گا یہ کیا مزاگ ہے تم سالے مسلمانوں کے ایک طرف کہتے ہو دنیا سے بے رغبتی بے رغبتی اور ساری مزے تو تم نے اڑا لیا دنیا میں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس میں فائدہ ہے اس میں انسان کی نگائیں جھکتی ہیں اس میں اولاد ملتی ہیں تو پیغمبروں کی سنت ہے تو اس لئے فرمائے دو بیویاں رکھنے میں عیسائیوں کی مخالفت ہے بلکہ میں کہتا ہوں عیسائی کے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی مخالفت ہے یہ کام صرف مذہبی لوگ کرتے ہیں لبرل لوگ نہیں کرتے ہیں یہ تو ہے ہی مذہب کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے نا دو تین چار شادی ہیں صرف مذہبی لوگ کرتے ہیں زیادہ تر نانوے فیصد تو یہ یہ مذہبی شعار بھی ایک قسم کا ہے کہ یہ تو علماء سالحہ کا کام ہے عام پبلک دیر سے بھی شادی کرے گی اور قریب ہی کتنی ایک اور علماء سالحہ کے ہاں شادیاں بھی جلدی ہوتی ہیں ہوتی بھی ہلسل کے حساب سے سمجھ رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چار کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تو بلکل واضح تھی اس کے بعد بھی کی واللہ عالم یعقوب علیہ السلام نے دو کی جن میں دوسری سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ٹھیک ہے نا اور اور بہت سارے پیغمبر ہیں دعود اور سلمان السلام تو بہت ہی لیکن بھارال اپنی ذمہ داری پی ہوگا یہ کام تو اللہ نے اللہ تعالی نے امہات المومنین کو بھی تنبیہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھو ان کو پریشان نہ کرو اگر آپ نے ان کو پریشان کیا تو این ممکن ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ آپ کی شادی کرا دیں ایسی عورتوں سے مسلمات مؤمنات قانطات تائبات جو عبادت کرنے والی ہو مومن ہو مسلم ہو سیبات وابکار کماری بھی ہو اور ان میں تلاقی آفتہ اور بیوہ بھی ہو تو اللہ کماری کو بھی ایک فضیلت کے طور پر بیان کر رہے ہیں اور تلاقی آفتہ بیوہ کو بھی فضیلت کے طور پر اس لئے کہ کماری عورت سے شادی کرنے میں جو فائدے ہیں وہ فائدے بیوہ عورت سے نہیں ملتے اور بیوہ سے جو فائدے ملتے ہیں وہ کماری سے نہیں بیوہ تلاقی آفتہ عورتیں مچور ہوتی ہیں وہ آپ کے گھر کو زیادہ چیترہ سمال سکتی ہیں وہ آپ کے دکھ درد میں شریک ہو سکتی ہیں کماری کو خود سمالنا پڑتا ہے لیکن کچھ فائدے کماری سے حاصل ہوتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ شادی کرو تاکہ تمام قسم کے فائدے بولو بھائی حاصل کرلو لیکن اپنی ذمہ داری پہ کیونکہ بعض دفعہ بہت سارے فائدے کے چکر میں کوئی بھی فائدہ جو فائدے متوقع ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں تو تو امہات المومنین نے نبی نے پھر امہات المومنین کو طلاق نہیں دی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام صفات پہلے سے کس میں موجود تھیں امہات المومنین مسلمات قانتات مومنات تائبات ان توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی روزے رکھنے والی تو اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ نبی کی عورتوں کو طلاق دلوا کے یہ والی دلوا دیئے ہوں اس لیے نہیں دلوا دیئے ہیں کہ اللہ کے علم میں یہ تا کہ یہ ان تمام صفات پہ پورا اترتی ہیں یہ محاستنبی کے لئے ان کو کہا گیا کہ اللہ مثال اللہ دین کفر وہ آخری رکھو کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لئے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کہ پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں جائیں گی اور پھر اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لئے فیرعون کی بیوی کی کہ کافر کی بیوی ہونے کے باوجود کہاں جائے گی وہ دو جل قدر پیغمبر کی بیوی اور نو علیہ السلام کی بیوی تو کئی سو سال رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ مگر جائے گی جہنم میں اور ادھر فیرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کی بیوی حضرت آسیہ وہ کہاں جائیں گی وہ انہوں نے محلات چھوڑ دی اور ایسا ظالم بادشاہ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہدایت کس کے ہاتھ میں اب آئی اللہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے جو چاہے گا چاہے وہ فیرعون کے گھر میں پیدا ہو وہ جنت میں جائے گا اور جو نہیں چاہے گا وہ علماء سولہ کے گھر میں بھی پیدا ہو کہ کہاں جائے گا تو اس پہ کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اببہ اتنے نیک تھے تو ہم بھی بغیر اس آپ کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے بھائی اببہ نیک تھے تو آپ بھی ہوں گے تو جائیں گے ورنہ ایک صاحب آئے میرے بھائی کے پاس کہنے لگے میرے اببہ بہت بڑے بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا تو میں تو ان کی کبھی بیان سنتا نہیں تھا تو اب لوگ میری طرف آ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں میرے اببہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا تو آپ ذرا وہ مجھے بتا دیں میرے اببہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا وہی ارشاد میں کس کے سامنے کروں گا لوگوں کے تو اببہ کو کیا کروا رہے ہیں کیش کروا رہے ہیں اببہ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ وہ اببہ کی اتبا تو کبھی کی نہیں اب اببہ چلے گئے تو گدی نشینی کے چکر میں کہ خلافت اب میرے پاس آئے اب لوگوں سے جا کے پوچھیں میرے اببہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی چل رہا ہے آج کل دکانوں میں اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت مریم کا ذکر کیا کہ چار عورتوں کی مثال دینا دو خراب اور دو نیک تو دو نیک عورتوں میں حضرت آسیہ کی اور حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے جلی علی دیند بھائی ٹائم کم ہے داتا آقا رزوان اللہ جمعہ یہ القبات کسی بڑے بزرگ کے لئے استعمال کے جہاں کر سکتے ہیں رضی اللہ تو نہیں کرنا چاہیے جائز تو وہ بھی ہے لیکن ایک استعلاف بن چکی ہے صحابہ کے لئے استعمال ہوتا ہے آج کل سنت کے مطابق ہجامہ ہو رہا ہے بھائی ہجامہ بس وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کروائے کریں کتنا کروانا ہے کیا کروانا ہے داری سنت ہے فرض ہے فرض ہے کٹنے والا گناہ گار ہوگا جیہاں داری کے میں چند حدیث واقعات وقت کم ہے پھر بتاتے ہیں حدیث میں آتا ہے اعف اللہا وقصو الشوارب داریاں بڑھاؤ اور موچھے گھٹاؤ وخالف اليہود ونسارہ اگر والدین کسی ہے ذہن ایک کام سے ابنی اولاد کو روگیں جس کے